بزنس میں کامیابی کے لیے تو سلوات بہت زیادہ پڑھیں نماز اولے وقت پڑھیں نماز اولے وقت پڑھنے سے بزنس میں جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے دوری اختیار کرتا ہے تو اس کے معیشت میں اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو پوچھا یہ ذکر خدا سے کہا کہ یا ایہ حیرتی نامنو اذا نودیلی صلاتے میں یوم الجمعہ تھے فس اولا اذا نودیلی صلاتے میں یوم الجمعہ تھے اے ایمان والوں جب جمعہ کے دن اللہ کے ذکر کے لیے دعوت دی جائے نماز کے لیے دعوت دی جائے تو پھر ہر چیز چھوڑ کے ذکر خدا کی طرح چل جائے یعنی نماز کو ذکر خدا کہا گیا تو جو بھی نماز سے دوری اختیار کرتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے تو نماز اولے وقت پڑھیں صلوات زیادہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ایک یا فتاہو یا رزاقو 797 مرتبہ 797 دفعہ یا فتاہو یا رزاقو اللہ کے دو نام ہیں یہ یا فتاہو یا رزاقو یا فتاہو یا رزاقو یا نہیں ملا کے پڑھیں گے 797 تین کم 800 دفعہ اس کو پڑھیں گے رزق میں فراوانی کے لیے اور اس سغفار پڑھنا تو ان میں سے کوئی بھی عمل آپ ایک بابندی سے کریں گے تو اس سغفار کسرہ سے پڑھنا اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے اصول کافی میں امام صادق سے روایت ہے کہ ایک تسبیح سغفر اللہ ربیہ تعالیٰ کی پڑھ لیں ایک سلوات کی پڑھ لیں تو انشاءاللہ رزق میں بہت برکت ہوگی اور آخری سجدے میں سجدہ شکر کے اندر یا وہابو چودہ دفعہ ایک ہی سانس میں سجدہ شکر کے اندر یا وہابو ایک سانس میں چودہ دفعہ پڑھنا انسان جو ہے اس میں رزق میں برکت ہوتی ہے موسیقی